اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز زبان ہے اور سب سے خطرناک ترین چیز بھی زبان ہے دیکھیں انسان زندگی میں روز مرہ کتنی دفعہ زبان کو استعمال کرتا ہے ہر کام کے لئے وہ زبان ہلا دیتا ہے اور زبان خطرناک ترین چیز ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے اگر اس کو آزاد چھوڑو گے تو یہ جیر پھاڑے گی لوگوں کو اور اسی طرح امام علیہ السلام ناجر بلاغم میں فرماتے ہیں المرع مخبوع تحت لسان انسان زبان کی نیچے چھپا ہوا ہے انسان کی حقیقت اس وقت پتا چلتی ہے اس وقت انسان کے اندر کیا ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ زبان کھول دیتا ہے اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلب عاقل شخص کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے جب بھی وہ بات کرنا چاہتا ہے پہلے دل سے سوچتا ہے گور کرتا ہے پھر بولتا ہے اور وہ قلب الاحم کی وراء لسانی بے اکوب شخص کا دل جو ہے وہ زبان کے پیچھے ہوتا ہے پہلے وہ زبان سے بولتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا اسی طرح مولا فرماتے ہیں جب بھی کسی شخص کا عقل کامل ہو جاتا ہے تو وہ بات کرنے میں احتیاط کرتا ہے اور بہت کم باتیں کرتا ہے لیکن زبان کتنی سخت ہے زبان کتنی خطرناک ہے اگر اسی زبان سے آپ کسی کے اوپر تحمد لگائیں گے تو خدا و دعالم کہتا ہے قرآن سورہ مبارک نور میں اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُو بِعَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْدِّلُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدًا وہ لوگ جنہوں نے کسی کے اوپر تحمد لگایا تحمد لگانے کے بعد تحمد کے اوپر چار گواموں کو نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر اسی گوڑے لگا دیں دیکھیں زبان سے ایک جملہ نکالا ایک تحمد کسی کے اوپر لگایا اسی گوڑے کھانے پڑیں گے بس زبان اتنی خطرناک بھی ہے اور زبان اتنی زیادہ استعمال بھی ہو رہی ہے زندگی میں اسی لئے خدا و اندالم نے زبان کو استعمال کرنے کا کوئی ضابطہ دیا ہے قرآن کریم زبان کو کس طرح استعمال کریں گے سورہ مبارک اسراح میں خدا و اندالم نے کہا قُل عبادی يَقُولُ اللَّتِي هِيَا أَخْسَنَ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب بھی بات کرنا ہو تو احسن سب سے اچھی بات کریں آتوں میں دیکھیں گوڑ کریں جو سب سے اچھی اور سب سے پسندیدہ بات ہے وہیں زبان سے نکالیں بس زبان کو استعمال کرنے کا میار دیا ہے خدا نے کہ زبان کو استعمال کرتے وقت سب سے اچھی بات سب سے خوبصورت ترین بات کریں اور اسی طرح سورہ مبارک تاہا میں خدا والدالم نے کہا اِذْحَوَا اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ وَاوْ يَاوْسَعَ اے میرے نبی موسیٰ اور حارون آپ فیرعون کی طرف چلے جائیں فیرعون کو جا کے تبریق کریں وہ اس نے تغیان کیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اور فیرعون کے پاس جا کے بات جب کرنا ہو تو بہت نرمی سے بات کریں دوسرا میار بات کرنے کا ہے کہ نرمی سے بات کریں حالانکہ فیرعون دشمن خدا تھا اس کے باوجود نبی کو حکم دے رہا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا آپ نرمی کے ساتھ بات کریں تیسرا میار جب بھی آپ زمان استعمال کریں گے تو قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتِيْتْ بَوْا عَزَا جب بھی بات کرنا ہو تو معروف بات پسندیدہ بات کریں اسی لئے خدا وندعلم سورہ ببادرہ کے باقرم میں فرماتے ہیں کہ اچھی طرح بات کرنا پسندیدہ بات کرنا صدقہ دینے سے افضل ہے اس صدقہ سے جو دینے کے بعد منت گزاری کر رہے ہیں اس سے اچھی طرح بات کرنا بہتر ہے اسی طرح خدا وندعلم میں یار دے رہا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو علم کے ساتھ بات کریں گمان میں بات نہیں کریں سورہ اسرام میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُمَا عَلَيْسَ لَكَبْهِ حِلْمُ جب بھی بات کرنا ہو زمان کھولنا ہو تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہے یا نہیں علم ہے تو بولیں ورنہ نہیں بولیں امام آسان مجتمع نے کہا ہے کہ جو چیز آپ نے آنکھ سے دیکھی وہ حق ہے جو کان سے سنا اکثر باطل ہے اس کی طرف تو جو نہ دیں جو دیکھا ہے یقین کے ساتھ پھر بات کریں اسی طرح جب بھی بات کرنا ہو تو دل میں یقین ہو پھر بات کریں سورہ حجرات میں خدا وَنَدْعَلَمْ نے کہا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ وَلَكِنْ قُولُ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ آراب نے آکے کہا کہ ہم نے ایمان لائے خدا وَنَدْعَلَمْ نے فوراں ٹوکا نہیں کہے کہ ہم نے ایمان لائے نہیں آپ نے ابھی اسلام لائے ایمان آپ کی دل میں داخل نہیں ہوئی ابھی تک جو بات دل میں نہیں ہے وہ زبان سے نہیں نکال زبان کی متعلق اتنا خدا وَنَدْعَلَمْ حَسَّاسِ مَحْيار دے رہا ہے کہ جب بھی بات کرنا ہے تو حق بات کریں اگر ہم زندگی میں صرف ایک عمل کریں کہ جب بھی بات کرنا ہے تو حق کے ساتھ بات کریں حقیقت پہ اوپر ممنی بات کریں تو خدا وَنَدْعَلَمْ فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام گزشتہ گناہ ماب ہوں گے اور آئندہ تمام امور آپ کے ٹھیک ہوں گے آپ زمان کو سیدھے کریں گے آپ کی تمام امور میں سیدھا کروں گا سورہ مبارک کے احزاب میں خدا وَنَدْعَلَمْ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقویہ اختیار کرو اور جب بھی بات کرنا ہو تو حق بات کریں حق پہ ممنی بات کریں گے تو یُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ آپ کی تمام کاموں کی میں اصلاح کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور آپ کی تمام گناہوں کو میں ماب کروں گا پس اگر حق کے ساتھ بات کرنے کی ہم عادت دانیں گے تو ہمارے تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ ماب ہو جائیں گے لوفی نهایر کام ٹھیک ہو Sc1 کام ٹھیک ہو کام ٹھیک ہو اس کے ساتھ scholarship